اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کے بائیک کے فرنٹ شاخ جو ہے جام ہو جائیں تو آپ ان کو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا شاخ راڑ جو ہے بہت زیادہ جام ہو چکا ہے یہ نکل نہیں رہا ابھی ہم اس کو گرم کر رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کے بائیک کے شاخ بھی اس طرح ہو جائیں تو آپ اس طریقے سے ان کو صحیح کر سکتے ہیں نیوڈ ڈلوانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ مگائی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ہے تو ہم نے یہی شاخ بلگل ٹھیک کرنے ہے سب سے پہلے ہم نے یہ شاخ بلگل جام ہوا ہے تو ہم نے یہاں سے اس کو گرم کرنا ہے کیونکہ اس کی جو سیل ہے وہ ٹوٹ کے اندر کی طرف جو ہے وہ فس چکی ہے جس کی وجہ سے اس کا راڑ جو ہے وہ باٹن سے باہر نہیں آ رہا تو ہم نے سیل کو جو ہے مکمل طور پر جلا دینا ہے یہ سیل پلاسٹکی ہوتی ہے اور سلنڈر کے ساتھ ہم نے اس سیل کو جو ہے مکمل طور پر جلا دینا ہے اس کے بعد ہم نے دوستو آپ کو بتانا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلنڈر کے اوپر ہم نے اس کو شاخ کو رکھا ہوا ہے اور آگ جو ہے وہ آپ کے سامنے جل رہی ہے اس کے بعد جب یہ سیل جو ہے مکمل طور پر جل جائے گی اس کے بعد ہم نے اس شاخ کو جو ہے وہ نیچے کی سائیڈ ایکسل ڈال کے باٹن کے اندر اس کو چوٹ لگانی ہے چوٹ لگا گیا پھر ہم اس کو باہر نکال گیا اس کو جو راڈ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بف وغیرہ بھی کریں گے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ میں نیچے سینٹر ایکسل پسایا ہوا ہے اور اس کو چوٹے لگا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ زنگ کھا چکا ہے یہ راڈ جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے لیکن ہم ان کو چلائیں گے تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو بف کر لینا ہے بف جب آپ کریں گے تو یہ ایزی لی آپ کے شاخ چل جائیں گے اس کے اندر آپ نے آئل جو ہے وہ دو ڈکنے ہیں جو بوتل کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ ڈالنے ہیں میدہ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں